السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعداد پر ہم نے کل بات کی کہ اگر کوئی سید کفر کہتے کفر بکھ دے یا کفریہ کلمات کہہ دے یا پھر کوئی جرم کر لے تو پھر اس کے اندر کیا معاملہ ہوگا تو اگر کوئی سید سریح کفر بکنے کے باعث معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اب وہ سید رہے گا یا نہیں تو دیکھیں ارتداد سے یعنی مرتد ہونے سے دین سے پھر جانے سے دین محمد مصطفیٰ چھوڑ دینے سے اب وہ سید نہیں رہے گا کیونکہ وہ اسے عزت جو سید کی عزت ہے وہ ایمان کی بدولت ہے صرف نصب کافی نہیں ہے نصب عبد المطلب کے متعلق میں نے آپ سے کل ذکر کیا اس میں تو پھر ابو لہب بھی آ گیا لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایمان شرط ہے دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا جس کا نام کتابوں میں کنعان آتا ہے قرآن کریم نے نام کا ذکر نہیں کیا صرف یہ بیٹے کا ذکر کیا وہ کافر تھا بعض کہتے ہیں منافق تھا خود کو صاحب ایمان ظاہر کرتا تھا مگر حقیقت میں ایمان نہیں لائیا تھا لہٰذا ڈوب کر طوفان میں ہلاک ہو گیا اب دیکھیں نا حدیث مبارکہ میں یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی ہے کہ اہلِ بیت کو لازم پکڑو کہ ان کا پکڑنا یوں ہی ہے جیسے کہ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی وہ اس کشتی کے مثل جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا جو ان سے دور رہا وہ ڈوب گیا اور اہلِ بیت اہلِ بیت ایمان کی تعلیم دیتے ہیں ایمان کی تعلیم دیتے ہیں تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی کلیم کرے کہ میں اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہوں اور ایمان والا نہ ہو تو ایمان شرط ہے اس بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام کے اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں سورہِ حود میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا یا نوح اے نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَحْلِكِ وہ تیرے گھر والوں میں سے نئی ہے نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے کیوں؟ کیونکہ اس کے کام صحیح نہیں ہے غیر صالح ہے اس کے کام ٹھیک نہیں ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر تو مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے خزائن العرفان کے پیچ نمبر 363 تو اب یہ بات تو ہو گئی اب اگر کوئی سید واردات کر بیٹھے یعنی معاذ اللہ اگر کوئی سید واردات کر بیٹھے جس سے اس پر حد لازم آتی ہو تو کیا تب بھی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو اس کے زمن میں امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی جو حدود الہیہ قائم کرنے پر مجبور ہے یعنی کہ اس کا فرض ہے اس کا کام ہے کہ اس نے اللہ کے حدود کو قائم کرنا ہے کوئی اللہ کے حدود سے بالاتر نہیں ہے کوئی اللہ کے قانون کو توڑے گا تو سزا کا حق تار ہے تو اب چونکہ قاضی کا کام حدود الہیہ کو قائم کرنا ہے تو اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہو تو باوجود کہ اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا کہ صرف سید ہونے کے وجہ سے چھوٹ نہیں ہے تو یہ بھی اپنے دماغ سے وہ لوگ نکال دیں جو سادات میں سے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹ ہے نہیں نہیں حدود اللہ میں چھوٹ کوئی نہیں ہے اللہ کے حدوں کو توڑیں گے تو حد قائم کی جائے گی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے شراب پیئیں گے تو شراب کی حد لگے گی چوری کریں گے تو شوری کی حد لگے گی زنا کریں گے تو جنات زنا کی حد لگے گی جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کا گناہ ملے گا یہ بات نہیں ہے کہ نہ ہی ملے گا کیونکہ سید نے نہیں نہیں حد لگائی جائے گی لیکن جو قاضی ہے اس کی اب نیت کیا ہوگی ملفوظاتِ عالی حضرت کے جلد حصہ نمبر تین صفحہ تری نائنٹی سکس پر ہی آتا ہے کہ اب کیونکہ سادات پر حد لگائی جا رہی ہے تو اب قاضی کی نیت کیا ہوگی اب قاضی سزا دینے کی نیت نہ کرے یعنی کہ بلکہ دل میں یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پیر میں کی چڑھ لگ گیا ہے اسے صاف کر رہا ہوں دیکھنا ہے آپ یعنی سوچ اب بدل جائے گی حد قائم ہوگی حد نافذ ہوگی لیکن عام آدمی کی بنسبت اب سادات کی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے تو اسی لیے یہ معاملہ ہے دیکھو سادات سے بغض رکھنے کے متعلق یعنی بلا وجہ حسد کرنے والے یہ حوض کوسر سے ہٹا دیا جائیں گا یعنی ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے یہ الشرف المعبد لعالی محمد یعنی امام نبھانی کی کتاب ہے صفحہ ٹو فیفٹی نائن پر آتا ہے کہ آپ کا قول ہے کہ ہم سے بغض مت رکھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آگے اپنے حضور کا ارشاد نقل فرمایا اپنے قول پر اکتفاہ نہیں کی حضور کا فرمان آپ نے آگے کوٹ کیا فرمایا کہ جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوسر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بغض سادات کتنا بڑا جرم ہے اسی طرح المستدرک امام حاکم میں ایک روایت آتی ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ ون ٹوئنٹی نائن پر اور پیج ون تھرٹی پر حدیث نمبر ہے فور تاؤزن سیون سکسٹی سکس طویل حدیث پاک ہے دو صفحات پر ہے اس کے اندر سے چند اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑے اور روزے رکھے اور پھر وہ اہلِ بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہلِ بیت اتھار کا کیا مقام ہے اب ساتھی ساتھ آپ کو ایک اور جملہ بتاتا چلو جو کفریہ جملہ ہے اور اگر عقیدہ ہو تو عقیدہ ایسا رکھنا یہ کفر ہے یعنی کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے وہ کافر ہے کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل یا نبی کے برابر مانے وہ کافر ہے کہ بہار شریعت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کا حصہ نمبر ایک اس میں عقائد بیان ہوئے کہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے تو عقیدے سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کتابیں اگر تفصیل سے صحیح معنوں میں پڑھنی ہے تو پھر بہار شریعت پڑھو اسی طرح آئمہ اہل بیعت کو انبیاء کرام سے افضل جاننا یہ بھی کفر ہے استغفر اللہ العظیم نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بعض شیعہ حضرات اپنے اس کفر کا اظہار کرتے ہیں یہ کفر ہے یہ بھی بارے شریعت میں ہے کہ امہ اہل بیعت کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں یہ کفر ہے اہل سنت کے عقائد میں یہ کفر ہے ان کی عقیدے کا مجھے نہیں بتا اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو نبیوں سے افضل یا برابر بتائے وہ بھی کافر ہیں یہ بھی بہار شریعت میں آتا ہے اسی طرح جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر یہ تمنا کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی فنان نبی نہ ہوتا تو یہ بھی کفر ہے اس نے کفر کیا یہ فتاوہ عالم گیری کی جلد نمبر دو صفہ نمبر ٹو سکسٹی فائف پر آتا ہے بارال آپ اس کا متعلق کریں کہ نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہو تو بڑی تفصیل سے آپ کو ایک ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پھر حوالہ جاد موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی